السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت کے بارے میں یقیناً ان کی بے شمار فائدے فضیلتیں اور برکتیں ہیں اگر کسی شخص کو کوئی دشمن پریشان کرتا ہو اسے تنگ کرتا ہو اب پریشان کرنے کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے جیسے کہ جادو کروا کے آپ کو پریشان کرنا چاہتا ہو تاکہ آپ برباد ہو جائے اور آپ پوری زندگی پریشان رہے آپ کسی بھی کام میں ترقی نہ کر سکے آپ کے مالی حالات خراب ہو جائے اور آپ کی دکان دھیرے دھیرے ختم ہو جائے یا آپ کے عبر کوئی بھی شخص ناجائز طریقے سے مقدمہ کر دے آپ کو جیل بھی جانا پڑ جائے ترہ ترہ سے آپ کو پریشان کرنا چاہتا ہو یا آپ کے گھر والے کو پریشان کرنا چاہتا ہو کہ آپ کے گھر والے کے ساتھ آپ کی محبت نہ رہے آپ اپنے گھر والے سے ہمیشہ لڑتے جھگرتے رہیں آپ کے رشتہ دار میں بھی آپ کی عزت نہ ہو آپ کے رشتہ دار بھی آپ سے محبت نہ کرے آپ سے دشمنی کرنے پہ آ جائے اور آپ جوب کی تلاش میں ہو آپ کو جوب بھی نہ مل رہی ہو دشمنی کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے اگر کوئی شخص آپ سے دشمنی کرنا چاہتا ہے تو آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو پریشان ضرور کرے گا اگر آپ کسی جگہ پہ جوب کر رہے ہیں اور آپ کا سینئر آپ کو پریشان کرتا ہے آپ کو تنگ کرتا ہے کسی طرح یہ شخص یہاں سے جوب چھوڑ کر کے چلا جائے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دشمن برباد ہو جائے اور دشمن مجھے پریشان کرنا چھوڑ دے یا دشمن اس طریقے سے برباد ہو کے میں اس کی بربادی اپنی آنکھوں سے دیکھوں تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت بتلانے والا ہوں یقینا جب آپ اس عمل کو دل کے یقین کے ساتھ کریں گے تو اس دشمن کی بربادی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اس عمل کو جاننے کے لیے آپ ویڈیو میں آخیر تک بنے رہیں آپ اس ویڈیو کو آخیر تک ضرور دیکھیں تاکہ یہ عمل آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے اور آپ کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے اس سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پاور وظیفہ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ عمل کرنے کا طریقہ جان لے کہ عمل کس طریقے سے کرنا ہے جو شخص آپ کو پریشان کرتا ہے یا آپ کو تنگ کرتا ہے تو سب سے پہلے آپ وضو کریں اور وضو کر لینے کے بعد اب مسجد میں کسی ایک جگہ اپنا چہرہ قبلے کی جانب کر کے آپ بیٹھ جائے اور اپنے ذہن میں اس بات کو رکھے کہ کون شخص آپ کو پریشان کر رہا ہے کون شخص آپ کو تنگ کرتا ہے پھر اس کے بعد قرآن کریم کی اس آیت کو آپ وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ وَمِنَ شَرِّلْ وَسُوَاسِلْ خَنَّاسِ یہ ایک مرتبہ ہو گیا اسی طریقے سے اس آیت کو آپ تین سو تیرے بار پڑھے جب آپ اس کو مکمل کر لے اس کے مکمل کر لینے کے بعد اب مسجد سے باہر آ جائے اور گھومتے فیرتے جب بھی آپ کو وقت ملے چوبیس گھنٹہ میں سے کسی بھی وقت گھومتے فیرتے آپ قرآن کریم کی اس آیت کو وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ اس آیت کو آپ ایک سو ایک بار پڑھے یہ عمل آپ کو تین دن تک لگاتار کرنا ہے اور پہلے والا عمل یعنی تین سو تیرے والا عمل آپ ایک وقت مسجد میں فکس کر لے اسی وقت آپ یہ عمل کرے اور یہ دوسرا والا عمل جو آپ کو ایک سو ایک بار پڑھنا ہے یا آپ کو دن میں کسی بھی وقت چلتے فرتے وضو کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں بے وضو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس عمل کو آپ کر لے اگر یہ عمل عورت کرنا چاہتی ہے تو وہ گھر میں کرے گی یا اگر مرد کرنا چاہتا ہے تو وہ مسجد میں ہی کرے گا یہ عمل آپ کو تین دن تک لگاتار کرنا ہے پھر اس کے بعد جو سخص آپ کو پریشان کرتا ہے جو تنگ کرتا ہے اس کی بربادی کا نظارہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے ابھی تک جتنے لوگوں اس عمل کو کیا ہے اس کا ریزلٹ سو فیصد صحیح نکلا ہے یقیناً اگر آپ کو بھی کوئی اس طریقے سے پریشان کر رہا ہے آپ کو بھی کوئی تنگ کر رہا ہے اور آپ کو بربادی کرنے کے پیچھے آپ کو برباد کرنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے تو آپ بھی یہ عمل ضرور کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو سواب کی نیت سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں میں اپنے ساتھیوں میں زیادہ زیادہ شیئر کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ